موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیس آرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹرث ناظرین آج پھر سے آپ کے لیے ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے چائنہ نے دنیا میں جنسی گوڑیاں متعارف کرا دی ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا ان کو خریدنے کے لیے پاگل ہوتی جا رہی ہے کیا یہ لڑکیاں انسانوں کے لیے ایک بہترین ساتھی کا کام نبا سکتی ہیں ان کی کل قیمت کتنی ہے اور کیا آپ اپنی مرضی کی شکل والی گوڑیاں بھی بنوا سکتے ہیں یا نہیں تو یہی سب کچھ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مگر ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل اسپے روایت آپ سے صرف ایک گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بہتسانی ملتی رہیں شکریہ ناظرین چائنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے باپ ہیں انہوں نے دنیا میں ایسے ایسے کرنامیں انجام دیئے ہیں جن میں کچھ تو بیلا شبہ عظیم تر ہیں مگر کچھ انتہائی شرمناک بھی ہیں انہی میں سے ایک جنسی گوڑیاں بنانے کا کامیاب تجربہ بھی شامل ہے ناظرین چائنہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کافی زیادہ کم ہے اس وجہ سے وہاں کے زیادہ تر مردوں کے لیے حقیقی عورتوں کا وجود ہرگز دستیاب نہیں ہے تو انہوں نے اس کا بھی بہترین حل نکال لیا ہے جی ہاں چائنہ نے ایک ایسی فیمیل روبورٹ متعارف کروائی ہے جو نہ صرف دکھنے میں بے حد حسین ہوتی ہے بلکہ آپ جس شکل کی چاہیں اس شکل کی گوڑیاں بھی اپنے لیے بنوا سکتے ہیں یعنی ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص کترینہ کیف سے ملنے یا وقت گزارنے کے خواب دیکھتا تھا تو وہ اب صرف پندرہ ہزار ڈالر میں پورا ہو سکتا ہے جی ہاں ایک چائنیز جنسی گوڑیاں کی قیمت تقریباً پندرہ ہزار ڈالر کے لگ بگ ہے یہ مسنوعی لڑکیاں چینی کمپنیوں کے مطابق گھریلو کام کاج اور دیگر افیشل کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں مگر باشعور لوگوں کو اس کی تخلیق کا مقصد بہتر سمجھا چکا ہوگا ناظرین چائنہ میں ان مسنوعی لڑکیوں نے باقاعدہ ٹی وی چینلز پر آ کر خبریں دینے کا کام بھی شروع کر دیا ہے ان روبورٹس میں مردوں کی جنسی خواہشات پوری کرنے کے عمل کو بھی اچھی طرح سے پروگرام کیا گیا ہے تو اب آپ اس گوڑیا سے جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں ناظرین پوری دنیا میں ہی اس کو خریدنے والوں کی تعداد ملینز میں پہنچ چکی ہے اور اس میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ عرب ممالک میں کی جا رہی ہے تو ناظرین آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجئے گا شکریہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت ترکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ اساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بہتسانی ملتی رہے شکریہ حدا حافظ